اچھا جی تو آیت اور نمدہ جو ہیں وہ میری چھوٹی بہن کی بیٹی ہیں اور وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور جس دن وہ آئی ہیں شام کو دیکھیں بہت اچھی بارش ہوئی تھی اور پہلے گرمی بہت زیادہ تھی لیکن پھر جو ہے بارش ہونے کی بھی جیسے موسم بہت پیارا ہو گیا تھا بارش ہم نے خوب بارش کو انجوائی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہت زیادہ ہیوی رین ہوئی تھی اور اتنی دو تین دن پہلے گرمی تھی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا بھی بندہ کہاں جائے تو کچھ ایسی بھی کچھ خاص ورک نہیں کر رہا تھا تو جب بارش ہوئی تو بچوں نے بھی اور ہم سب لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور ایسے لگتے ہیں نا جیسے مطلب ہر چیز پر رونک آ گئی ہو پھر دوسرے دن جو ہے آگے کا جو وہ مطلب پارٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں یہ نیکس مورننگ میں اور میری سسٹر ہم لوگ جا رہے تھے تلگنگ شوپنگ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں کری نہیں تھی تو ابھی ہم جانے لگے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی میں جب جا رہے تھے اپس میں گھپے لگا رہی تھی بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی اور کافی عرصے کے بعد میری سسٹر ہمارے گھر آئی تھی اور کیونکہ انہوں نے شوپنگ کو کچھ خاص سمر کی استفاقی نہیں تھی کیونکہ وہ کراچی گئی تھی سمر ویکیشن جیسی کیونکہ وہ ٹیچن کرتی ہیں اور جب سکول سے ان کو چھوٹیاں ہوئی تو وہ دوسرے دن مطلب کراچی کے لیے نکلی جب وہاں پہنچی تو ان کے سوسر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس وجہ سے جو ہے پھر وہ انہوں نے کوئی خاص شوپنگ بھی نہیں کی بچوں کی اپنی تو یہاں پہ آئی ہوئی تھی میں نے کہا چلو سکول کی چھوٹیاں ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور آپ نے اپنی اور بچوں کی جو بھی چیزیں لینی ہے تو وہاں سے لے لیں تو یہاں پہ جو ہے گاڑی میں ہائت اور ماروش جو ہے واپس میں گپ شپ لگا رہی تھی پھر ہم وہاں تلگنگ پہنچے تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہم گئے کپڑوں کی شوپ پہ اور وہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈریسز دیکھ کے مطلب سمر کے لحاظ سے جو بھی میری سسٹر نے لینے تھے ہم مختلف شوپس وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا اور پھر جو ڈریسز میری سسٹر نے لینے تھے انہوں نے وہ ڈریسز بائی کیے اور بہت اچھے اچھے سمر کی ڈریسز تھے تو انہوں نے جو ہے کیونکہ وہ ٹیچنگ کرتے ہیں ڈیلی انہیں مطلب سکول جانا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے شوز اور کاسمیٹکس کی چیزیں ہینڈ پیک اور اپنے ڈریسز لیے بچوں کی ڈریسز وغیرہ ب بھی لیے شوز بھی لیے تو یہاں سے جو ہے ہم نے ان کے ڈریسز لیے اور ڈریسز ہمیں یہاں اس شوپ سے بہت اچھے لگے ہمیں بہت پسند ہے اور ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ڈریسز بائی کیے دھوپوزہ تک تھی گرمی تھی بات کیونکہ ضروری تھا آنا تو اس لیے ہم لوگ آگئے اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ کپلیٹ کی شوپنگ یہاں سے جو ہے ہم نے ڈیفرنٹ ڈریسز دیکھے اور کچھ جو ہے ان میں سے ہم نے اپنی سسٹر کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہے ہم دونوں نے اور اس کے بعد جو ہے آگے ابھی مطلب ڈریسز آگے شوپ پہ بھی جانا تھا اس کے علاوہ پھر یہ بھی تھا کہ میری جو ہے نند کی بیٹی وہ کالج میں پڑھتی ہیں تو پہلے ہم وہاں پہ گئے جی یہ دیکھیں ہم لوگ بی آئی پی کالج میں آگئے میں آیت اور نمتہ اور میری سسٹر گائیڈی میں باہر بیٹھی ہمارا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ دو بہت سادہ تھی اور یہ تقریباً اڑھائی تین کا ٹائم تھا یہ ہم کالج میں آگئے کیونکہ ہ ہے کرتلین یہاں پہ بڑھتی ہے تھرڈیئر کی سٹوڈنٹ ہے تو ہم نے اسے کچھ فروٹ بغیرہ دیئے اور پھر واپس آگئے یہ دوسرے دن کا کلپس میں نے لیا اور جب یہ وہ شوز ہیں جو میری سسٹر نے بائی کیے اور یہ اس نے اپنی لیے یہ ایک خسر لیا تھا اس کے علاوہ بان شوز لیے تھے دو جوڑے اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں بچوں کے بھی شوز لیے تھے آیت اور نمتہ کے بھی اور کیونکہ انہوں نے ڈیلی ابھی سکول ٹیچنگ کے لیے جانا ہے چھوٹیاں ان کی ختم ہونے جا رہی ہیں تو پھر بچوں کے بھی اپنے بھی انہوں نے ڈیفرنٹ کیجویل اور پارٹی ویرز کے شوز لیے ڈریسز بھی اسی طرح سے انہوں نے بچوں کے بھی اور اپنے بھی لیے کچھ ڈیلی شوز کے لیے ڈریسز اور شوز لیے اور کچھ جو ہے وہ مطلب سپیشل اوگیجنز کے لیے بھی شوز اور ڈریسز ساتھ میں بائی کیے اور یہاں پہ انہمتہ جو ہے وہ بیٹھ کے تو اپنے شوز انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ مہاروش کے ساتھ اور میرے ساتھ انجوائی کیا اور بھائی اب پہلے تو سرالی ہوتے تھے اب نہیں ہوتے لاہور اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ ہے کہ پھر میں اور میری سیسر کبھی وہ میرے گھر آ جاتے ہیں کبھی میں اور اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی آپس میں بہت زیادہ مطلب ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور جہاں پہ اس کے بعد جو ہے آگے دوپیر کی روٹین نہ آگئی تو دوپیر کو تقریباً تین ساڑھے تین بچے ہم لوگ اٹھے اور اس ٹائم گرمی بہت زیادہ تھی تو پہلے تو میں نے کہا ہمیں چائے بناتی ہوں لیکن اس کے بعد جو ہے میرے پاس اومور کی سرابری فلیور میں آئس کریم پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو ہی جو ہے میں بچوں کو دیتی ہوں پھر میں نے اس طرح کیا میں نے نا یہ مینگو فلیور بچوں کا بہت فیوریٹ ہے تو کسٹر مینگو فلیور میں میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیا اور پھر ت تاکہ رات کے کھانے کے بعد جو ہے بچے میٹھے کے طور پر لے لیں گے اور ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے میں نے بچوں کو آئس کریم ڈال کے دی یہ سپیشل کپ ہیں اور یہ آئس کریم کپ ہیں جو میرے ابو میرے لیے لے کے آئے تھے اور مجھے جب میرے بہت فیوریٹ ہیں میں کبھی ان کو یوز کرتی ہوں بیکاس یہ میرے ابو کی نشانی ہے اور جہاں پہ جو ہے بچے جو ہیں بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اور مہروش اور انمتہ تو میرے پاس آکے کھڑی ہو گئے ان کے ماما جلدی کریں اور ہمیں ڈال کے دیں اور جہاں پہ طائرہ نے دونوں کو نہلا دیا تھا تینوں کو بلگیا آیا مہروش اور انمتہ کو گرمی بہت زیادہ تھی اور پھر جو ہے بھی نہانے کے بعد میں نے طائرہ کے لیے چاہے بنائی اور ان کو آئس کریم دی تو طائرہ کو جہاں بہت زیادہ پسند ہے تو آئس کریم بھی اس نے لیے اور چاہے بھی میں نے اسے بنا کی دی اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے بہت زیادے انجوائے کے یہ دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ کپس میں ڈ اور ابھی یہ بسبری سے ویڈ کر رہے تھے کہ ہم نے بس کھانی ہے آئس کریم اور یہاں پہ محروش جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بول رہی تھی کچھ نہ کچھ اور دیکھیں کہ بچوں نے جب آئس کریم کھائی تو انہیں بہت زیادہ انجائی کیا اور یہاں پہ نیکسٹ مارننگ جو ہے نیکسٹ مارننگ ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے اسلام آباد اور کیونکہ محروش کی جو سمر فیکیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہی تھی اور اس کی یہی ضد تھی کہ ممہ ہم لوگوں نے چاچو لوگوں کے پاس جانے ہے کزنز کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے تو پھر جو ہے یہ ابھی ہم راستے میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ابھی سفر مار بہت اچھا گزر رہا ہے کیونکہ ڈیوہ وغیرہ پہ ہم لوگ آئے نہیں تھے کیونکہ اس پہ جو ہے محروش جو ہے وہ کمپٹیبل فیلنگ کرتی اور یہاں سے جو ہے ہم اسلام آباد جو ٹول پلاز ہے اس کو ہم کراس کر چکے تھے اور آلموسٹ ابھی اپنی منزل کے قریب تھے تو ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیسٹ آگسٹ کو سکول اوپن ہو رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو اس سے پہلے دو ویک سے جتنا بھی رب پیریٹ ہے تو وہ ہم چلو یہاں پہ سپینڈ کر لیں گے محروش انجوائی بھی کر لے گی اور اس کا جو حمر پہ غیرہ رہتا ہے وہ بھی اس کو کمپلیٹ کروا لیں گے تو آج ہم نے پرگرام بنایا کہ ہم چلتے ہیں اسلام آباد اور ابھی ہم بس راستے میں ہیں کچھ پندر بیس منٹ تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور محروش جو ہے اس کو اپنے گزنز کے ساتھ اسپیشلی اپنے چاچو کے جو بچے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی ہم لوگ راستے میں ہیں اور میں اور محروش آئے اور ساتھ میں ہمارے قردلین آئی ہے اسے بھی ابھی اس کے تھرڈیئر کے پیپر ہو گئے ہیں تو ابھی وہ فری ہے تو کچھ دن جہاں وہ بھی ہمارے ساتھ جہاں پہ سٹی کرے گی اور بچے تھوڑا گھومیں پھریں گے انجوائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم پھر نائنٹین آگست یا ایٹین تک انشاءاللہ ہم واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم بس پہنچنے والے تھے پانچ سے دس منٹ کے اندر ہم جو ہے بس محروش کے چاچوں کے گھر پہنچنے والے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی بچوں بچے جو ہے وہ اس طرح سے انجوائے کر رہے تھے کہ گانا لگا ہوا تھا ان کا بہت ہی فیوریٹ اور تینوں محنور ابیہ اور محروش تینوں ڈانس کر رہی تھی اور بہت ہی اچھے سٹیپس کر رہی تھی تو میں نے نا ویڈیو میں ان کے کلپس جو ہے وہ بنا کے ڈال دیئے دیکھیں کہ تینوں جو ہے نا ماشاءاللہ سے اتنے وہ ایک تو اچھے موڈ میں تھی اور کافی عرصے بات مل رہی تھی اور بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں باتیں بھی کر رہی تھی اور آپس میں نا فنی موڈ میں ڈانس بھی کر رہی تھی تو مجھے نا ان کی یہ چیز اتنی اچھی لگی اور ساتھ میں میں نے اپنی ویڈیو کیلئے ان کا جو ہے وہ کلپ لے لیا ان کی ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا دی اور اپنے آج کے ویلاؤگ میں ڈال دی تو ساتھ ہی میں میری ریکویسٹ ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور کمیٹ مسٹ کیا کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ورک جو ہے وہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے اور دیکھیں بچے جو ہے کتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے میں باہر جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں تو ابیہ مہنور اور مہروش جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں اپنے فیوریٹ پرگرام کبھی ڈرائنگ بنا رہی ہیں اور کبھی جو ہے کچھ نہ کچھ پلے کر رہی ہیں خود سے تو ابھی میں نے سوچا کہ باہر کا جو ہے وہ ایک چکر لگاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ باہر جو ہے وہ تو کیا ہو رہا ہے تو ابھی بچے تو یہاں پہ بیزی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو مہروش بھی جہاں بیٹھی ہوئی ہے ابھیہ بھی جہاں بیٹھی ہوئی ہے ایک دوسرے سے کپے لگا رہے ہیں جیسے بڑے لوگ آپ اس میں ملتے ہیں اور بہت دھیر ساری باتیں کرتے ہیں تو سیم جو کنڈیشن اور سیچویشن تھی جہاں بھی وہی تھی اور یہ ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ یہ سوفا وغیرہ گیسٹ کے لئے لگا ہوا ہے اور سائیڈ پہ ہی جہاں ڈائنگ ٹیبل ایریا ہے اور ادر سے باہر جائیں تو چھوٹی سی گھرہی ہے اور آگے یہ لاؤنج ہے یہاں پہ دو سوفا سیکھ لکھے ہوئی ہیں اور یہ سائیڈ پہ دیکھیں شازین بیٹھا ہوا ہے اور شازین جو ہے نا وہ بیٹھ کے تو اس کا جو کام ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے گیم دیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے جیسے نا آپ کو گیمز کھیلنا اچھا لگتا ہے تو مجھے ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے میں نے کہا ہم مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ماروش کا جو ہومورک میں ابھی اسے کمپلیٹ کروانا ہوں سامر ویکیشن کا جو ہومورک تو وہ میں نے اس کو مانور کو بتایا اور میں نے کہا آپ اس کو تھوڑا سمینے کروایا تھوڑا بھی مانور جو ہے وہ کمپلیٹ کروا رہی تھی یہ کچھ باہر کا view تھا یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئی تھے درائنگ روم میں تو اب یہ جو ہے وہ اپنا بیگ اوپن کرنے لگی تھی اور دیکھیں دونوں مہنور اور مہاروش ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو اپنا ہومورک جو ہے وہ مہاروش کر رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے مہنور اسے گائیڈ کر رہی ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ نا بزی ہیں ساتھ میں کھیل بھی رہے ہیں ہومورک بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ چلو نا آؤ کھانا ریڈی ہے تو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پہلے ہومورک کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم باہر جائیں گے میں نے کہا ہم لوگ آ جائیں پر اس کے بعد آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ مہاروش جو ہے وہ بالکل آنے کے لئے ریڈی نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں پہلے ہم ہومورک کمپلیٹ کریں گے پھر میں باہر چلی کہ یہ باہر میں گئی تو کھانا جو ہے وہ لگ چکا تھا اور سائرہ برطن وغیرہ رکھ رہی تھی یہاں پہ سیلیڈ مینگو اور سالن وغیرہ آ چکا تھا اور پانی بھی رکھ دیا گیا تھا شیزی یہاں پہ بیزی تھا موبائل گیم کھلنے میں اور ویڈیو گیم کھلنے میں اور سائرہ جو ہے وہ کھانا لگا رہی تھی یہاں پہ تو ابھی سائرہ لے آئیے میکرونیس بھی لے آئیے اور ابھی سارے بچے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور ہم مل کے بیٹھ پہ کھانا کھائیں گے اور ویسے تو ڈائنے ٹیبل بھی ہے یہاں پہ لیکن نیچے سارے کٹے جب بیٹھ کے ہم جٹائی پہ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اپنایت کا احساس ہوتا ہے بہت کمفٹیبل ہو کہ ہم بیٹھتے ہیں کمفٹیبل ہو کہ ہم اور ایزی وی میں ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ چٹائی پہ بیٹھ کے اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے جو کھانا کھانے کا مزہ ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانے سے بلکل بھی نہیں مل سکتا تو یہاں بھی ہم لوگوں نے یہی کہ نہیں ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بلکہ ہم نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو بچوں نے ہینڈ وغیرہ بھی واش کر لیے ہیں اور با سب ہم بیٹھ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں بچے تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں اور کھانا ہمارا بلکل ریڈی ہو کے جھٹائی کے اوپر لگ چکا ہے سیلڈ، میکرونیز، مینگو ساتھ میں اچار بھی ہے ساتھ میں لسی بھی ہے اور ساتھ میں سالن بھی ہے تو ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں اور آج ہے آپ لوگ بھی جس جس کو بھوگ لگی ہے تو آج ہے ہمارے ساتھ ہمارے کھانے میں آپ بھی شامل ہو جائیں تو یہاں بھی جو ہے میں ان کو آوازیں لگا رہی تھی کہ آپ لوگ جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں اور آ کے کھانا کھائیں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم نہ جو ہم برک ہمارا رہتا ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے لیکن پھر بچے آ گئے اور ابھی بچے جو ہے بیٹھنے لگے ہیں کھانا کھانے لگے ہیں تو پہلے میں نے ان سے کہا آپ ہینڈ واش کریں اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انہیں کھانا کھانے تو ابھی جو ہے وہ آ گئے ہیں اور ابھی بس بیٹھنے لگے ہیں ہم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں کھانے انجوائے کرتے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کائنلی کمٹ کر کے جو ہے مست بتایا کریں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھا کریں اور لازمی بتائیے گا آج کا ویلوگ کیسا لگا اللہ حافظ